موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی والبرسلین وعلی آلی و صاحبی اجمعین اما بعد فاؤز باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلت اصیرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وعبقا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید محتم ناظرین کرام مدرگان دین اور میری عزیز ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مذبان عبدالوحاب آپ کو پرگرام گفتو کے اندر خوش آمدیت کرتا ہوں ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ان کے پاس آیا اور آ کر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں جہاں آپ جائیں گے وہاں آپ کے ساتھ جاؤں گا کچھ آپ سے سیکھوں گا اور آپ سے علم حاصل کروں گا آپ کی صحبت اٹھاؤں گا عام طور پر ناظرین ایسا ہوتا ہے کہ لوگ علماء کی صحبت میں رہتے ہیں اور خاص طور پر جو اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کی صحبتوں میں وقت گزارتے ہیں تاکہ ان سے کچھ چیز حاصل کر سکیں علم حاصل کر سکیں کوئی استفادہ حاصل کر سکیں فیضیاب ہو سکیں تو لہذا وہ شخص نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جی مجھے آپ کے ساتھ کچھ دن گزارنے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم میرے ساتھ وقت گزارو ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر کے لئے نکلے تو اپنے گھر سے تین خبز جو تین نان ہوتے ہیں جو تین روٹیاں آپ ان کو کہلیں تین خبز یا تین نان یا تین روٹیاں لے کے گھر سے نکلے اور راستے میں جب کافی سفر تیہ کر لیا تو آپ اور آپ کے ساتھ جو شخص تھا دونوں بیٹھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ تینوں روٹیاں نکالیں ایک روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھالی اور ایک روٹی اس شخص نے کھالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھ کر گئے ہاتھ دونے کے لئے اور پانی پینے کے لئے تو جب آپ واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ دسترخان پہ وہ جو ایک روٹی بچیوی تھی وہ روٹی وہاں نہیں ہے تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھئی وہ تیسری روٹی کہاں گئی ایک میں نے کھائی ایک تم نے کھائی وہ جو تیسری روٹی تھی وہ کدھر گئی تو اس شخص نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تمہیں نہیں پتا کہ وہ روٹی کہاں گئی اس نے کہا مجھے نہیں پتا ناظرین سفر شروع ہو گیا دوسرے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور دونوں کو بھوک لگ رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ہرن ہے اس کو آپ نے زبا کیا اور زبا کرنے کے بعد آپ نے اس کا گوش بھنا اور وہ خود بھی کھایا اور اس شخص کو بھی کھلایا اور بعد میں اس ہرن کو دوبارہ اللہ کے حکم سے زندہ کر کے جو ہے وہ جنگل میں چھوڑ دیا اور جب اس کو خوب کھلا پلا دیا اپنے ساتھی کو جو ان کے ساتھ شامل ہوا تھا سفر میں کچھ علم حاصل کرنے کے لیے تو اس سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ کہ اس دن کل تین روٹیاں تھی ایک روٹی میں نے کھائی ایک روٹی تم نے کھائی تیسی روٹی کہاں گئی تو اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا حضرت عیسی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ آگے چلے آگے چلنے کے بعد تھوڑا سا سفر اور تیہ کیا تو آپ کو تین بڑے بڑے پھتر جو ہے وہ نظر آئے تو آپ نے کیا کیا کہ اللہ کے حکم سے ان تینوں پھتروں کو سونے کا بنا دیا اور وہ جو تینوں پھتر سونے کے بن گئے تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ میں اپنے گھر سے تین روٹیاں لائے تھا ایک روٹی میں نے کھائی ایک روٹی تم نے کھائی تیسری روٹی پتہ نہیں کس نے کھائی تو لہذا یہ تین ایٹیں ہیں سونے کی تین پھتر ہیں سونے کے ایک تمہارا ایک میرا اور ایک اس تیسرے شخص کا جس نے وہ روٹی کھائی تو ادھم وہ شخص بول اٹھا کہ وہ تیسری روٹی تو میں نے کھائی تھی تو لہذا یہ تیسرا پھتر جو ہے یہ میرا ہے یعنی دو پھتر میرے اور ایک پھتر آپ کا سونے کا تو حضرت عیسی علیہ السلام نے کہا چلو صرف مجھے یہ پتا کرنا تھا کہ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی لہذا وہ تم نے کھائی تھی تو اب ایسا کرو یہ تینوں پھتر تم رکھ لو اور اس کو تینوں سونے کے پھتر دے کر آپ جو ہے وہ اس سے جدہ ہو گئے اور اس سے کہا کہ بس میرا اور تمہارا سفر ختم سات ختم اب تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے یادہ ناظرین اب وہ شخص خوشی خوشی تین ایٹیں سونے کی لے کر جو ہے وہ جا رہا تھا راستے میں اس نے قیام کیا تو دو ڈاکو نے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس سے وہ تین ایٹیں سونے کی چھیننے کی کوشش کی تو لہٰذا اس شخص نے ان دونوں کو کہا ان دونوں ڈاکووں کو کہ دیکھو تم مجھے قتل کرو گے اور یہ تینوں سونے کی ایٹیں لے لوگے اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد جو بادشاہ وقت ہے وہ تمہیں پکڑے گا اور تمہیں سزا دے گا ہو سکتا ہے سزا موت دے دے اور تم سے یہ سونا بھی چھین لے گا اور اگر بادشاہ وقت نے تمہارے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا تو میرے جو گھر والے ہیں وہ میری تلاش میں نکلیں گے اور جو ان کو پتا چلے گا کہ میں قتل کر دیا گیا ہوں تو وہ تمہیں تلاش کریں گے اور تمہیں جو ہے وہ ایک نیک دن پکڑ لیں گے اور تمہیں اس جرم کی سزا مل کے رہی گی تو لہذا میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں وہ میری ایڈوائز یہ ہے کہ یہ تین سونے کی ایٹیں ہیں اور ہم تین فرد ہیں تو لہذا ہم تینوں ایسا کرتے ہیں کہ ایک ایک رکھ لیتے ہیں اور میں خوشی سے تمہیں ایک ایک ایٹ سونے کی دے دیتا ہوں اور اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں کوئی جرم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ تم مجرم ہوگے قانون کی نگاہ میں نہ میرے گھر والے تمہیں ڈھونیں گے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی تم ازادی کے ساتھ زندگی گزارنا اور ایک ایک ایٹ بہت ہے ہم دونوں کے لیے تمہارے لیے ایک ایک ایٹ میرے لیے ایک ایٹ انہیں کہا بلکل ٹھیک ہے یہ تو بڑا اچھا مشورہ ہے کیا بغیر جرم کے بغیر تمہیں قتل کیے بغیر کسی پریشانی کے ہمیں سونا مل رہا ہے تو ان دونوں نے کہا بلکل ٹھیک ہے اب وہ تینوں جو ہے وہ ساتھ سفر کرنا شروع کر دی ابھی تھوڑا سا آگے گئے تھے بھوک لگی تو وہ جو شخص جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مساحب تھا جو ساتھی تھا اس نے کیا کیا اس نے ایک شخص کو کہا کہ جاؤ یہ پیسے لو اور جا کے کچھ کھانا لے کر آؤ شہر سے جاؤ کھانے کی کوئی چیز لے کر آؤ بھوک لگ رہی ہے تو وہ شخص جب کھانا لینے کے لیے گیا تو پیچھے سے اس نے جو ایک فرد رہ گیا تھا اس کو کہا دیکھو ہم دونوں کیا کرتے ہیں کہ جب وہ تیسرا شخص آئے گا تو ہم دونوں مل کر اس کو قتل کر دیں گے اور جب اس کو قتل کریں گے تو اس کی جو سونی کی ایٹ ہے وہ ہم دونوں آپس میں تقسیم کر لیں گے اور وہ جو تیسرا شخص جو کھانا لینے کے لیے گیا تھا اس نے کیا پلان کیا جب اس نے کھانا لیا تو اس نے شیطان نے اس کو بھکایا کہا کہ بھئی تم کھانے میں زہر ملا دو اور یہ زہر والا کھانا ان دونوں کو کھلا دو اور وہ دونوں مر جائیں گے کھانا کھا کر تو تم ان دونوں کی سونے کی ایٹیں بھی لے لینا تو لہذا اس نے کھانے میں زہر ملا دیا اور یہ دونوں پلان کر کے بیٹھیں گے جیسے وہ آئے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے تو لہذا وہ شخص جب آیا اور اس نے جب کھانا رکھا تو ان دونوں نے مل کر اس کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد دونوں نے کہا کہ اچھا بھوک لگ رہی ہے اتمنان سے کھانا کھاتے ہیں تو لہذا دونوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا اور کھانے کے اندر زہر ملا تھا ناظرین اور وہ زہر والا کھانا کھا کے یہ دونوں بھی مر گئے اور تین سونی کی اینٹیں اپنی جگہ پہ پڑی رہی ہیں ناظرین اس واقعے کو سنانے کا میرا مقصد کیا ہے آپ حضرات نے اس واقعے سے سمجھ بھی لیا ہوگا کہ انسان کو لالچ اور جھوٹ یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں اور سازش جب انسان جھوٹ بولتا ہے اور لالچ اختیار کرتا ہے حرس تمہ اور سازش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو کامیاب نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس شخص کو برباد کر دیتے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا اب وہ جو شخص تھا اس قصے سے ہمیں کیا عبرت ملتی ہے اس قصے سے ہمیں عبرت ملتی ہے ایک تو اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ ملا اس کو جو ہے علم حاصل کرنا چاہیئے تھا اس کو جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فیض حاصل کرنا چاہیئے تھا اور وہ ان کی خدمت کرتا اور اس خدمت کے عوض میں اس علم کے عوض میں اس فیض کے عوض میں وہ تاریخ میں اس کا نام لکھا جاتا اور وہ بہت بڑا سکولر بن سکتا تھا بہت بڑا دین کا دائی بن سکتا تھا اور اس کی ایک عزت ہوتی اس کا ایک مقام ہوتا اور وہ اپنا ایک رتبہ بنا سکتا تھا لیکن اس شخص نے صرف ایک روٹی کا لالچ جو ایک روٹی جو بچی بھی تھی وہ روٹی اس نے کھا لی لالچ کی اور لالچ میں اس روٹی کو کھایا اگر وہ اس کو بھوک لگ رہی تھی تو وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ بھی سکتا تھا کہ جی میں بھوکا ہوں اور تیسری روٹی جو ہے مجھے بھوک لگ رہی تھی وہ میں نے کھا لی لہذا ایک تو اس نے جھوٹ بولا اور دوسرا اس نے جو ہے وہ لالچ کو اختیار کیا اور اگر وہ یہ کرتا کہ اس روٹی کے دو حصے کرتا آدھی خود کھا لیتا آدھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے چھوڑ دیتا تو اس میں بھی جو ہے اس کی نجات ہو سکتی تھی وہ بچ سکتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے پوچھا کہ یہ کس نے کھائی تو اس کو بتا دینا چاہیے تھا کہ جی میں نے کھائی ہے اور میں نے کیوں کھائی ہے بتا دیتا کہ میں بھوکا تھا تو مجھے بھوک لگ رہی تھی میں نے کھا لی تو لہذا اس وقت اس نے کیا کیا جھوٹ بولا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے اللہ کے نبی تھے آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کئی موزاد عطا فرمائے تھے وہ تو لوگوں کو یہ تک بتا دیتے تھے کہ تم اپنے گھروں کے اندر کیا زخیرہ کر کے آئے ہو ان کو تو پتا تھا کہ یہ روٹی اسی نے کھائی ہے لیکن پھر جب دوسرا موقع جب آیا جب اس کو پیٹ بھر کر ہرن کا گوش کھلایا اور پھر پیٹ بھرنے کے بعد اس سے دوبارہ پوچھا کہ یہ وہ تیسی روٹی کس نے کھائی تھی تو ناظرین اس وقت اس کو اندازہ ہو جانا چاہیئے تھا کہ جس شخص کے ساتھ میں سفر کر رہا ہوں اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا کی ہے کہ پہلے تو وہ گھر سے روٹی بنا کر لیا اور پہلے اس نے وہ کھلائی پھر اب اس نے ہرن کا گوش مجھے کھلایا ہے تو لہذا اس کے ساتھ رہنے سے میں بھوکا تو مر نہیں سکتا اور یہ تو مجھے ہرن کا بناوہ گوش بھی کھلا رہا ہے تو لہذا اس کو اس وقت میں ایکسپٹ کر لینا چاہیئے تھا کہ وہ تیسی روٹی جب پوچھا کہ کس نے کھائی تو بتا دینا چاہیئے تھا کہ میں نے کھائی ناظرین اس نے جو ہے اس وقت میں بھی نہیں بتایا اور پھر جب اس سے جب وہ سونے کی اینٹیں بنائی تین پھتر سونے کے بنائے اور اس وقت جب اس سے پوچھا تو اس نے اس سونے کی لالچ کے اندر کہا کہ وہ تیسی روٹی میں نے کھائی تھی تاکہ وہ اینٹ جو ہے تیسری مجھے مل جائے یہاں پر بھی اس نے لالچ سے کام لیا اور پھر جب جب ڈاکو آئے اس نے اس کو مشورہ دیا ڈاکووں کو کہ ایک ایک اینٹ ہم رکھ لیتے ہیں اور جو ہے وہ کیا کرتے ہیں ہم ہسی خوشی اپنے اپنے راستے پر چلے جاتے ہیں ایک ایک اینٹ ہمارے لیے بہت ہے لیکن اس نے کیا کیا اس وقت میں بھی سازش کی کہ جب وہ تیسرا شخص آئے گا اس کو بھیجا اور اس کے بعد ایک کو اپنے ساتھ ملایا کہ ہم دونوں مل کر اس کو قتل کریں گے اور اس کے جو سونے کی اینٹ اس کو دی ہے وہ ہم لے لیں گے تو لہذا یہ سازش کی تو اس سازش کے نتیجے میں کیا ہوا کہ قاتل بھی بنے قتل بھی کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اور وہ شخص جو تھا کیونکہ ڈاکو تھا اس نے بھی سازش کی اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو بھی اس کے انجام تک پہنچایا تو ناظرین ایک چیز تو ہمیں اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے زندگی کے اندر ہمیں بہت دفعہ ایسا موقع ملے گا کہ ہمارے سامنے حرام کا مال ہوگا اور صرف ایک قدم ہم نے اٹھانا ہوگا غلط راستے پر تو وہ سارا مال ہمارا ہو سکتا ہے ایک جھوٹی قسم کھانی ہوگی جھوٹ بولنا ہوگا دھوکہ دینا ہوگا اس کے ذریعے سے وہ مال ہمارا ہو سکتا ہے لیکن ناظرین یہ جو مال بظاہر آپ کو نظر آتا ہے جو آپ اور میں یا کوئی شخص جھوٹ بول کر حاصل کرتا ہے دھوکہ دے کر حاصل کرتا ہے کسی کو نقصان پہنچا کر حاصل کرتا ہے یا سازش کر کے حاصل کرتا ہے وہ مال کبھی بھی اس کا ہو نہیں سکتا وہ اس کو ہمیشہ نقصان ہی پہنچائے گا ہم دیکھتے ہیں اپنے ادگیت ہمارے گھروں کے اندر ہمارے خاندانوں کے اندر ہم اپنے کاروبار کے اندر دیکھتے ہیں ہم مختلف جگہوں پہ دیکھتے ہیں آج جو مسلم معاشرہ ہے وہاں پر آپ دیکھیں رشوت کے ذریعے سے اسی طریقے سے جھوٹ کے ذریعے سے فراٹ کے ذریعے سے اور کرپشن کے ذریعے سے اور مختلف طریقوں سے جو ہے لوگ حرام مال کو کماتے ہیں لیکن وہ حرام مال دنیا کے اندر ان کو راحت نہیں دیتا بلکہ ان کے گلے کا توق بن جاتا ہے ان کے گلے کا سام بن کر ان کو ڈستا ہے لہذا انسان کو ہمیشہ جو ہے وہ سچائی کو اختیار کرنا چاہیے انسان کو ہمیشہ دیانتداری کو اختیار کرنا چاہیے انسان کو ہمیشہ امانتداری کو اختیار کرنا چاہیے اور کبھی بھی دھوکے سے فراڈ سے چٹنگ سے کرپشن سے حرام ذریعے سے جو ہے وہ مال کو نہیں کمانا چاہیے اور وہ مال اس کو دنیا کے اندر راحت نہیں دے گا یہاں ہم دیکھتے ہیں خاندانوں کے اندر جو ہے وہ بڑا بھائی جو ہے وہ جائدات کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے والد کے کاروبار کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے اور دوسرے بھائی کے ساتھ مل کر کسی ایک بھائی کو جو ہے وہ آؤٹ کر دیتا ہے یا بھائی مل کر آپس میں بہنوں کا جو ہے حصہ کھا جاتے ہیں بہنوں کو جو ہے وہ جائدات میں سے ایک روپیہ نہیں دیتے اسی طرح سے جو ہے وہ چاچا جو ہے اگر بتیجوں کا مال کھا جاتے ہیں تو اکثر ہم نے دیکھا کہ اصول کیا ہے کہ وہ مال کبھی بھی ان لوگوں کو پنپتہ نہیں ہے اور اس سے وہ دنیا کے اندر اگر وقتی طور پر فائدہ اٹھا لیں تو اٹھا لیں لیکن آخرت کے اندر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے رشاد فرمایا بلت اصیرون الحیات الدنیا کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جو دنیا کی زندگی ہے اس زندگی کے اندر تم اس کو صحیح کرنے کے لیے اس کو بہتر کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ تم ایک اپنی آخرت کو برباد کر کے اپنی دنیا کو سجانے کے لیے تم بے شمار غلط کام کرتے ہو اور ان غلط کاموں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ناظرین اس کا نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ آخر آخرت میں بربادی ہے تباہی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر چین اور سکون کی نعمت سے جو ہے وہ محروم کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بڑی دولت عطا فرمائیے ناظرین سب سے بڑی دولت جو ہے وہ علم کی دولت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء ورست الانبیاء کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں کہ انبیاء جو ہے وہ ان کی وراثت جو ہے وہ دھرم اور دھنانیر نہیں ہوتے بلکہ ان کا انما یورس العلم ان کی جو وراثت ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے لہذا آپ خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی علم کی دولت سے علم کے زیور سے آراستہ کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ حقیقی معنوں میں ایک خوشحال زندگی گزاریں ایک کامیاب زندگی گزاریں ایک پرسکون زندگی گزاریں تو اس کے لیے خود بھی علم حاصل کریں اپنے بچوں کو بھی علم کی دولت سے مالا مال کریں اور ہمیشہ امارتداری کی زندگی گزاریں دیانتداری کی زندگی گزاریں اور کوشش کریں کہ جو بھی مال آپ کمائیں وہ حلال طریقے سے کمائیں اور اس کے اندر جھوٹ کا سہارا نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر دھوکے کا سہارا نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر جو ہے کرپشن کا سہارا نہیں ہونا چاہیے اور اپنی زندگی کے اندر سے لالچ کو ختم کر دیں یہ جو لالچ ہے جو حرس ہے ناظرین یہ بڑے سے بڑے لوگوں کو برباد کر دیتی ہے اور یہ لالچ انسان کو تباہ کر دیتی ہے ابھی پچھلے دنوں آپ نے ایک کراچی کے اندر ایک قتل ہوا مرید حسین ایک انکر تھا نیجی ٹی وی چینل کا اس کے دوست نے اس کا قتل کیا اور پیچھے جب ہسٹری پتہ کی جب کہانی پتہ لگی تو وہی لالچ کیا کہ جو ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دینا فراڈ کرنا لوگوں کے مال کو انویسٹ کرنا کہ جی آپ کو اتنا ریفنڈ ملے گا اتنا ریٹن ملے گا اتنا نفع ملے گا اتنا جو ہے وہ آپ کو پروفٹ ہوگا اور جھوٹ کے ذریعے سے ایک امپائر کو کھڑا کرنا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کا نتیجہ ہی نکلا کہ خود بھی قاتل بن کر اپنی زندگی کو برباد کیا اور جس شخص کو قتل کیا وہ بچارہ وہ بھی اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھا تو لہذا دنیا کے اندر ناظرین جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے اور لوگوں کے ساتھ چٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر جو انصر جو قابل ذکر انصر ہوتا ہے وہ ہے لالچ حرس آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ اتنا بڑا ریفنڈ آپ کو اتنا بڑا ریٹن آپ کو ملے گا اتنا پروفٹ آپ کو ہوگا یہاں پہ آپ انویسٹ کریں یہاں پہ انویسٹ کریں اور دھوکہ دیا جاتا ہے اور لالچ کی وجہ سے آپ دیکھیں دنیا کے اندر بڑے بڑے جو سکیم ہیں سکینڈلز ہیں اور دنیا کے اندر مالیاتی سکینڈلز جو آتے ہیں فراڈ کے چٹنگ کے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو پیچھے جو انصر نظر آئے گا وہ مین کیا ہے وہ لالچ ہے لالچی انسان کو تباہ برباد کر دیتی ہے تو اپنے اندر سے روحانی طور پر جو بیماری ہیں ناظرین ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں اپنے اندر سے لالچ کو حرس کو تماہ کو حرس کیا ہے حرس یہ ہے کہ آدمی اپنے حصے کا کھانا تو کھا رہا ہے حرس کیا ہے کہ وہ دوسرے کے حصے کا کھانا بھی کھانا چاہتا ہے وہ اپنے حصے کی روزی تو اس کے پاس ہے وہ دوسرے کے حصے کی روزی کو بھی اچکنا چاہتا ہے یہ حرس ہے کہ آج جو ہے وہ آپ اپنے بھائی سے حرس کر رہے ہیں اپنے جو ہے وہ اپنی بہن سے عرص کر رہے ہیں اور ان کے حصے کی جائدات ان کے حصے کے مال پر بھی آپ قبضہ کر رہے ہیں حریص آدمی جو ہوتا ہے وہ اس کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا حدیث قدسی اللہ کہتا ہے کہ میں اگر ایک انسان کو یہ جو دنیا ہے اس سے بڑی اس طرح کی تین گناہ زیادہ دنیا دے دوں تو پھر بھی ایک حریص آدمی لالچی آدمی کہے گا کہ مجھے اور چاہیے تمہ یہ جو تمہ ہے یہ انسان کی ختم نہیں ہوتی اور یہ تمہ جو ہے وہ انسان کی بڑھتی چلی جاتی ہے لیکن ایک ہی چیز اس کو روکتی ہے وہ کیا ہے وہ عیسار قربانی صبر شکر یہ جذبہ جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں جب آپ کے اندر صبر پیدا ہو جاتا ہے جب آپ کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جو نعمتیں اللہ تعالی نے آپ کو دی ہیں اور جو اللہ تعالی نے آپ کو علم دیا ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو مال دیا ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو اسباب دی ہیں اس پر آپ شکر کرتے ہیں اور اگر کوئی تکلیف کوئی پریشانی آتی ہے اس کے اندر آپ صبر کرتے ہیں اور پھر آپ کے اندر عیسار کا جذبہ ہے آپ کے اندر جو ہے وہ قربانی دینے کا جذبہ ہے آپ لوگوں کا خیال لگتے ہیں آپ کیرنگ ہیں آپ لوگوں کی مشکلات کے اندر ان کی مدد کرتے ہیں آپ لوگوں کی مسئیبتوں کے اندر ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو چین سکون اتمنان والی زندگی عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے ناظرین آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی اصل چیز تو عمل ہے باتیں نہیں ہیں اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تو ناظرین ہمیں ایک مختصر سے بریک کی طرف جانا ہے انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پرگرام گفتگو کے اندر خشام دیت کرتا ہوں ناظرین شیطان انسان کے ساتھ بڑا کھیل کھیلتا ہے اور اس کا ایک سب سے بڑا جو حربہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کو مایوس کرتا ہے مایوسی پھیلاتا ہے مایوسی اور لوگوں کے اندر ناؤمیدی کو پیدا کر دیتا ہے لوگوں کے اندر زندگی کی امنگوں کو ختم کر دیتا ہے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایسے جذبات پیدا کر دیتا ہے جو منفی جذبات ہوتے ہیں اور یہ کیفیت لوگوں کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا کوئی مجھے پسند نہیں کرتا اور یعنی آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پیار نہیں کرتا مجھے کوئی پسند نہیں کرتا اور یہ ہوتا ہے کہ لوگ تجھے تیرے سے بات نہیں کرتے یعنی اس قسم کے منفی جو جذبات ہوتے ہیں نیگٹیوٹی انسان کے اندر پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایڈ دی ایڈ انسان کیا ہوتا ہے پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے انزائیٹی کا شکار ہو جاتا ہے تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے وہ لوگوں کو تنہا کرنا چاہتا ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے الواحد شیطان اکیلا آدمی جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے اور شیطان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ وہ انسان کو تنہا کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شدہ شدہ فی النار کہ جو آدمی مجمع سے نکلا وہ جہنم میں چلا گیا کیا مطلب جماعت سے جو نکلا دیکھیں جو ریوڑ ہوتا ہے ریوڑ اس کے اندر جو بکری ہیں تو ریوڑ کے ساتھ رہتی ہیں وہ تو بھیڑیے کی پکڑ سے محفوظ رہتی ہیں اور جو بکری ریوڑ سے علیدہ ہو جائے تو بھیڑیے کا بڑا آسان ہوتا ہے بھیڑیے کے لیے کہ وہ اس کو اچک لے اس کا شکار کر لے تو لہذا شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک انسان کو تنہا کر دے تنہا اور وہ تنہا ہوتے ہوتے پہلے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے دور ہونا شروع ہوتا ہے اپنے تعلق والوں سے رشتہ داروں سے دوستوں سے پھر آہستہ آہستہ اپنے بہن بھائیوں سے آہستہ آہستہ پھر اپنی اولاد سے اپنی بیوی سے اپنے شوہر سے پھر بالکل جو ہے وہ تنہا کمرے کے اندر تنہائی کا شکار مجمع میں جانے سے گبرات ہونا شروع ہو جاتی ہے مسجد میں جانے سے گبرات شروع ہو جاتی ہے لوگوں سے ملنے سے گبرات شروع ہو گئی ہر آدمی کو اس کو لگ رہا ہے کہ لوگ اس کو غصے سے دیکھ رہے ہیں لوگ اس کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں لوگ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اور اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور اس کے اندر یہ جذبات پیدا کر دے گا لوگ سارے بکار ہیں سارے جو ہے تیرے دشمن ہیں سارے تیرے سے نفرت کرتے ہیں یہ شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ ہوتا ہے اور وہ اس حربے کے اندر کامیاب ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ناظرین جن کا یقین کمزور ہو اور جن کا ایمان کمزور ہو یقین کمزور ہو اور جن کے آساب کمزور ہو اب آپ کہیں گے کہ یقین اور آساب مضبوط کیسے کیے جاتے ہیں دیکھیں آپ کا تعلق جتنا اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا مستحکم ہوگا اتنے ہی آپ کے آساب بھی مضبوط ہوں گے دیکھیں ایک آدمی ہے وہ بڑے سے بڑے سفر پہ جانے سے ڈرتا نہیں ہے کیونکہ اس کی جو نظر ہوتی ہے وہ کس چیز کے اوپر ہوتی ہے منزل کے اوپر ہوتی ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہم روم گئے اور جو ویٹیکن چرچ ہے اس میں اس کے باہر بہت بڑی لائن تھی اتنی بڑی لائن اندر جانے کی جو پوری ویٹیکن سٹی ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا آپ کبھی جائیں تو ضرور وہاں وزٹ کریں تو اتنی بڑی لائن کہ میں نے زندگی میں اتنی بڑی لائن نہیں دیکھی میں بڑا حیران ہو گیا میں نے کہا کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے کہ بھئی آج یہ اتنی بڑی لائن ہے سنڈے کا دن ہے تو کسی نے مجھے بتایا کہ ہر مہینے کی یعنی ہر مہینے کا پہلا سنڈے ہوتا ہے یا آخری سنڈے ہوتا ہے یہ میں بھول گیا اس دن جو ہے فری کے اندر آپ بغیر ٹکٹ لیے آپ اندر جا سکتے ہیں باقی پورا مہینہ آپ اندر جائیں تو آپ کو ٹکٹ لینا پڑتا ہے تو آج کا دن جو ہے وہ فری کا دن ہے فری کا سنڈے ہے تو لہذا اس لیے لائن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ میں تھا میری فیملی بچے تو اب اس میں جو ہے یہ بات ختم کر کے میں کال لیتا ہوں تو اب ہم نے کہا کہ بھئی کیا کریں لائن میں کھڑے ہوں یا اندر جائیں تو میں نے کہا کہ بھئی لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں لائن کو نہ دیکھو کہ لائن کتنی طویل ہے دیکھو یہ کہ تم نے فری کے اندر جانا ہے کئی ایک ہزار سال پرانا میوزیم ہے اندر اگر آپ کبھی جائیں تو وہ پوری ایک تاریخ ہے پوری ایک ہسٹری ہے اگر آپ فیس بک پہ جائیں تو میں نے اس کے اوپر پوری ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی بھی ہے تو نظر میری نظر کس طرف ہے اس پورے شہر کی طرف اس ہسٹری کی طرف اس تاریخ کی طرف اور اس پورے جو رومنز کا جو پورا رومن ایمپائر تھی اور وہ جو آج جو وہ پوری دنیا کے اندر جب وہ کنٹرول کرتے تھے تو پوری ایک دماغ میں ایک پکچر تھی تو میں تو وہ لائن دیکھ ہی نہیں رہا تھا مجھے تو وہ لائن لائنی محسوس نہیں ہو رہی تھی میں نے کہا بھائی مجھے تو چار گھنٹے بھی کھڑا ہونا پڑا میں تو کھڑا ہوں گا میں نے تو کیونکہ اندر جانا ہے اور آج فری میں بھی جانا ہے تو لہذا میرے لئے وہ چار گھنٹے اور میرے لئے اتنی بڑی لائن کوئی پریشانی کا باعث نہیں اب میں اپنے ساتھ والے جو وائف ہے بچے ہے ان کو کہہ رہا وہ کہہ رہے نہیں چار گھنٹے میں تو ہم پتہ نہیں کیا کیا دیکھ لیں گے ہمیں تو اس لائن میں نہیں کھڑا ہونا تو دیکھیں ناظرین کیونکہ جب آپ کی نظر مقصد کی طرف ہوتی ہے آپ کی نظر جب منزل کی طرف ہوتی ہے تو پھر آپ سفر سے گھبراتے نہیں ہیں آپ انتظار سے بھی نہیں گھبراتے آپ مشقت کو بھی برداشت کرتے ہیں کیونکہ آپ کی نظر منزل پہ ہوتی ہے اور جو زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں ان کی نظر منزل پہ نہیں ہوتی اور منزل پہ نظر نہ ہونے کی وجہ سے جتنی مشکلات ہوتی ہیں سفر کی اور یہ ساری چیزیں وہ ان کو روک دیتی ہیں وہ ان کو ان کے منزل تک پہنچنے نہیں دیتی لیکن کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو ان مشکلات کی طرف نظر نہیں رکھتا بلکہ منزل کی طرف نظر رکھتا ہے تو لہذا اپنی منزل متعین کریں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں تو یہ ساری جکاوٹیں ہیں سب چیزیں آپ کے لئے کوئی معنی نہیں رکھیں گے اللہ تعالی ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے دیکھتے ہیں ہم ایسا کوروکون اسلام علیکم اسلام علیکم مفتی صاحب میں برمیگم سے بول رہی ہوں میسیس ڈاکٹر ذلفقار علی جی جی یہ جو نمبر مفتی صاحب آج آپ سے بات کرنی تھی تو وہ ڈے ٹائم والا نمبر نہیں ہے میرے پاس اچھا تو وہ یہ آپ کو نا یہ انشاءاللہ یہ دے دیں گے اور میری کئی دفعہ آپ سے آفیس میں بات ہوئی ہے میں حران ہوں کہ آج آپ کے پاس آفیس کا نمبر نہیں ہے تو آپ نے مجھ سے کئی دفعہ بات کی ہے آفیس کے نمبر پہ جو ہماری ڈونیشن آٹلائن کا نمبر ہے وہی ہے میرا نمبر ہے بہت شکریہ آپ کی کال کا اور آن ائر میں نہیں دے سکتا نمبر نا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آن ائر ابھی تو نہیں دے سکتا جب اپیل ہوگی تو انشاءاللہ دیں گے نیکس کال لے دیں گے اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک زبیری صاحب خیریت سے آپ ٹھیک ہیں کیوں اچھا 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 بلکل 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 پانی تھا ٹھہرا ہوا تو دیکھا کہ اس کا عقص جو تھا اس نے یہ سمجھا کہ دوسرا کبھا ہے اس کے آج اس کے چوج میں بھی ایک روٹی کا ٹکڑا ہے تو فوراں جبٹا اپنی بھی گئی ادھر سے بھی کچھ نہ ملا تو میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھا جن لوگوں نے بہت زیادہ لالچ کیا اور یہ سمجھتے ہیں کہ سو کے دو سو بنا لیں یا چار سو بنا لیں عمومن جو گلیٹر کرتا ہے وہ گولڈ نہیں ہوتا کوئی ضروری نہیں ہے تو اس لالچ میں کئی لوگوں نے میں نے خاص کر کے دوائی میں لوگوں کو میں اپنے میرے خاندان میں سے بھی ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ کروڑوں کا نقصان کر دیا بنائے بھی ہے لیکن کروڑوں کا نقصان کر دیا کہ لالچ میں آکے تو یہ بہت بڑی بری بنا ہے لیکن جو آپ نے واقعہ بیان کیا میں نے نہیں سنا تھا الحمدللہ اور بہت اچھا واقعہ ہے الحمدللہ لوگوں کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے بہت شکریہ زبیری صاحب بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا جزاکم اللہ نیکس کال لیتے ہیں جی السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جی بھائی آپ سے مجھے سوال بیرا بہت امپورٹنس سوال ہے کیونکہ مجھ سے کسی نے پوچھا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ ولیمہ کا کہاں آیا ہے قرآن اور سنت کے رسول میں کہ ولیمہ کرنا ہے تو آپ پلیز میری مشکل حلق ہے مجھے بتا ہے کہ ولیمہ کیا ہے اور ہونا چاہیے کیونکہ سنت رسول ہے لیکن میں ان کو قرآن اور سنت کے حوالے سے کس طرح بتاؤں کہ کونسی حدیث میں آیا قرآن کے کونسی صورہ میں آیا یہ آپ پلیز آپ مجھے تفصیل سے بتا سکیں گے چلیں ٹھیک ہے میں کیونکہ میں یہ ریکارڈ کروں گی پھر ان کو سناوں گی چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا جزاکم اللہ نیکس کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ خیرے سے ٹھیک ہیں دوا کروانی تھی میری بانجی ہے ہسپیٹل میں پاکستان بیگرنٹ تھی تو بیمار ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو صحت اتا فرمائے جی دو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اللہ اس کو صحت کاملہ اتا فرمائے آجلہ اتا فرمائے جی نیکس کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حسن صاحب آپ کا روشن چہرہ دیکھیں ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے چمکتا ہوا دمکتا ہوا چاند نکل آیا جیسے اسوان پہ آسمان پہ نکل آیا یا ٹی وی پہ نکل آیا چاند تو اسوان پہ نکل آتا ہے تو اس کا چہرہ دیکھیں آدمی خوش ہوتا ہے تو اچھا حسن صاحب آپ کی بات سنی میں نے ویٹکن کی ماشاءاللہ کیا آپ کی لائن اتنی لمبی تھی تو آپ کیا روزے میں تھے کیا اسوان نہیں نہیں روزے سے کیوں کیونکہ کھایا پیا ہوگا آپ نے چار گھنٹے میں کہاں سے نہیں نہیں چار گھنٹے تو نہیں وہ اتنی تیزی سے چلی کہ دیکھنے میں دیکھیں سم ٹائم آپ کو چیزیں بہت بھاری لگتی ہے نا سفر بھی آپ کو بہت جب آپ شروع کر دیتے ہیں تو جتنا لمبا سفر وہ ختم ہو جاتا ہے وہ دیکھنے میں تو بڑی لمبی تھی ایسا لگتا تھا جیسے چار گھنٹے لگیں گے لیکن میرے خال میں ایک گھنٹے سوا گھنٹے میں وہ لائن پوری ہو گئی تھی ٹھیک ہے روزے سے نہیں تھا بہت شکریہ آسن صاحب نیکس کال لیتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام جی میں نے مفتی صاحب سے بات کرنی ہے جی جی کریں آپ کریں ہلو السلام جی جی السلام علیکم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ جی مفتی صاحب عورت کس کے آگے اپنا ساتھ ننگا کار سکتی ہے چلیں ٹھیک ہے میں میں بتاتا ہوں بہت شکریہ آپ کی کال کا جزاکم اللہ نیکس کال لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم مفتی صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں بلکل اللہ کا شکر مفتی صاحب مجھے آپ سے کوئیسن پوچھنا تھا میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ہماری کمیونیٹی میں اکثر میں نے دیکھا ہے بہت ساری لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے وہ ٹیکسی ڈراؤلز ہیں یا وہ کوئی اگر کر رہے ہیں تو وہ ٹیکس ریٹرنز اپنے ٹوپرلی سبمیٹ نہیں کرواتے اور میڈیکل کارڈ جسی رکھے ہوئے ہیں تو مجھے بتائیں کہ یہ کس اس میں آتا ہے یہ لاؤ بریکنگ میں آتا ہے یا یہ گناہ کے اس میں آتا ہے غیر آپ نے کنٹری میں آپ رہ رہے ہیں آپ نے اوٹھ لیا ہے اور آپ نے انہوں نے آپ کو باسپورٹ اس سے دیا ہے تو یہ کس اس کتگری میں آتا ہے چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں جو ٹیکس ریٹرنز اپنے پروپر نہیں کرتے آپ کرتی ہیں اپنے ٹیکس ریٹرنز پروپر ہاں الحمدللہ الحمدللہ ہم لوگ کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چل جاتا ہے جو لو نہیں کرتے ان کا پتا چلتا ہے آپ کو مطلب پتا چلتا ہے ان کے لائف سائل سے پتا چلتا ہے کہ جیسے وہ ہیں اور آپ کو ایک ایوریج انکم پتا ہوتی ہے کیسے پتا چلتا ہے آپ تو ریونیو کی دپارٹمنٹ میں کام کرتی ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ ٹیکس ریٹرنز صحیح نہیں کراتے ہیں کیونکہ دیکھیں ایک جنرل انکم بھی ہوتی ہے ایک وہ گورنمنٹ کے بھی سگل ہوتے ہیں کہ آپ خبریں بھی بات کر رہی ہیں کہ جنرل اس میں کہ یہ کس طرح سے ٹیکس ریٹرنز کے حوالے سے ٹیک ہے میں بتاتا ہوں بہت شکریہ آپ کی کال جزاکم اللہ نیکس کال لیتے ہیں سلام علیکم علیکم السلام مفتی صاحب کیا حال ہے آپ کا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ کے پاس میں نے دو سوار پوچھنے گئے کہ عورت کے اوپر یہ قربانی جو عید بڑی عید کیا رہی ہے یہ فرض ہے کہ نہیں پریس اس کا بتائیے گا دوسری بات پریس میرے بیٹے کے لئے دعا کرے میں کچھ پڑھنے کے لئے بتائیں دو سال ہو گئے ہیں یہ بہت دمار ہے پہلے اس کی بیک میں سلپ ڈسک ہو گئی تھی لاس سال پھر آپ اس کا سبتمبر سے لے کے آپ اس کا سانس بہت خراب ہے چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ نیکس کال لیتینی السلام علیکم سلام علیکم جی جی I want to ask a question جی Does Allah show a a task to show faith چلو ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کی کال کا جزاکم اللہ نیکس کال لیتینی السلام علیکم جی اسلام علیکم جی جی میرا دیکھتیو آپ بات کریں آپ کی آرہی ہے مولبی صاحب کسی اور کی ساتھ بات کر رہے نہیں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کسی اور کے ساتھ بات نہیں کر رہا ہوں اسلام علیکم والیکم والیکم سلام کیسے مولبی صاحب ٹھیک ہوں الحمدللہ اللہ کا شکر میں آپ کا پروگرم بہت سنگ سے دیکھتی ہوں مجھے بہت پسند ہے آپ کی باتیں سب میں سننے بہت مزا آتا ہے ٹھیک ہے اور مجھے یہ جاننا ہے کہ کوئی ہمیں بددوا دے بری بات کرے ہمارے بات کوئی اسے ہو جائے تو یہ ہوتی ہے اس ہوتا ہے چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ نیکس کال لیتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام جی جی کیا حال ہے آپ کا مقتضاء الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ خیریت سے ٹھیک ہے بس آپ سے گزارش کرنی تھی میرے والدین اور میرے بھائی جو کہیں تقاضی کو مجھا کہ آپ ان کے لیے دعا کریے گا اور تمام عمد مسلمان مرد اور مومن عورتیں اور مرد ان کے خاص دعا کرنی ضرور کروں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے بہت کہ پہلے آنے والے جو ہوں گے وہ اگلی سب میں بیٹھیں گے امام کے بلکل پیچھے تو پھر کتنی لمبی لائن لگے گی چار میلین حاجیز کی پھر تو ہمیں انگلین سے لائن کتار میں جانا پڑے گا لگتا ہے مجھے انشاءاللہ ویٹ کرتے کرتے نہیں آپ کی بات سمجھا نہیں کیا لائن لگا کے کیا لائن گرے تھے بہت لمبی تھی انزار کرنا پڑتا ہے تو نظر نہیں آتا کہ تو میں نے یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ شرط لگائی جائے جو خانہ کعبہ میں حد کا زمانہ ہو اور یہ شرط لگائی جائے جو لوگ پہلے آئیں گے وہ اگلی سب میں بیٹھیں گے امام کے پیشے ہوں گے تو پھر کتنی لمبی لائن لگی گی پھر ہمیں کتنا انزار کرنا پڑے گا نہیں تو اس لئے تو وہاں پہ بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کے لئے تو کوئی لائن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نا اور نماز کے لئے بھی لائن یقینی طور پر ایک وقت میں اتنے زیادہ لوگ نہیں آسکتے نا کپیسٹی کم ہوتی ہے تو اس کے لئے پھر کیوں لگتی ہے کہ کیوں لگا کے جانا پڑے گا تو لیکن میں ایک بات ارز کروں کہ ہم مسلمانوں کی تھوڑی سی تربیت کی بہت ضرورت ہے اور خاص طور پر میں نے دیکھا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب روزہ مبارک پر جب حاضری کے لئے ہم جاتے ہیں اور خاص طور پر حجر اسفت کو بوسا دینے کے لئے یہ دو مقام اور تیسرا مقام ہے ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے لئے دو رکعات نفل حقوق ایک دوسرے کے پامال کیے جاتے ہیں اور بالکل ہم ایک دوسرے کے ریائت نہیں کرتے اور اس جگہ کی بھی ریائت نہیں کرتے خاص طور پر میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پہ تو جب وہ ہر نماز کے بعد نماز کے وقت بند کر دیتے ہیں سے تو اور حضور کے روزے کے اوپر ہی لکھا ہے اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند مت کرو تو لہذا یہ عدب کا تقادہ ہے کہ حضور کے روزے پہ جائے جائے تو انتہائی عدب کے ساتھ آجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اور آواز کو کر جائے جائے لیکن وہاں آپ دیکھیں کس طرح سے لوگ نے شور شرابہ بدتمیزی اور دھکے ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور ایک خیال آجزی انکساری کا ہونا چاہیے وقار کا ہونا بہت ضروری اسی طرح سے آپ دیکھیں حجر اسفت پہ کیا اور ہوتا ہے حجر اسفت کے اوپر لوگ دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں اس طرح سے تو اگر لائن لگا کے اگر ایسا کیا جائے کہ لائن اور کیوں ہو کہ ہر شخص کو موقع ملے اسی طرح سے ریاض الجنہ میں موقع نہیں ملتا ریاض الجنہ میں آپ دیکھیں کس طرح سے ایک دوسرے کو دھکے دیے جا رہے ہوتے تو لہذا یہ سب چیزیں ہیں ناظری ان سب چیزوں کا ہمیں خیال لگنا چاہیے اور حج کے موقع پہ تو یہ عام طور پر دیکھنے کو ملتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ ایک دوسرے کا خیال ولیمہ کیا چیز ہے ولیمہ جو ہے وہ خوشی کا کھانا ہے جب کسی کا نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح کے بعد جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کو ولیمہ کہا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور ان کے کپڑوں پر زافران نکاح ہوا ہے اس چیز کی خوشبو لگائی تھی تو اس کا نشان ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کا بچہ زبا کر کے کیوں نہ کرنا پڑے تو ولیمہ کا کھانا کرنا سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جتنے نکاح ہوئے ان نکاح کے موقع پر آپ نے ولیمہ کیے اور آپ کا ولیمہ سادگی کے ساتھ بھی تھا اور کئی دن تک بھی ہوا ہے آپ نے کئی دن تک بھی کھانا کھلایا ہے اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ کے صحابہ کرام سے ثابت ہے ولیمہ کرنا تو بلکل اور یہ احادیث سے ثابت ہے لیکن جس طرح کی ولیمیں آج کل ہو رہے ہیں اس طرح کی نہیں کہ آج کل تو اتنے اخراجات ہو جاتے ہیں کہ اس میں تو کئی بچیوں کی شادی ہو جائے لہذا سادگی کے ساتھ ہو اور ولیمہ کرنا بلکل سنت ہے کے علماء کا اس بات پر اجمع ہے کہ ولیمہ کرنا سنت ہے اور اسلام میں اور پوری امت میں کوئی بھی شخص کوئی بھی عالم کوئی بھی مکتب فکر ایسا نہیں ہے جو کھڑے ہو کے کہ ولیمہ کو ہم نہیں مانتے اور ولیمہ کا کھانا کھانا سے ثابت ہے تو یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کو ایک دوہ پھر پر گفتگو کے اندر خوش دیت کرتا ناظرین آج ایک دوست نے ویڈیو شیئر کی اور اس ویڈیو کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جی سولہ جولائی کو چودہ جولائی کو سولہ جولائی کو پاکستان میں مختلف ممالک میں سورج گہن ہوگا اور اتنے بچ کے اتنے منٹ پہ ہوگا اور اس وقت کے اندر جو ہے وہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا پتہ نہیں کیا کیا بقواسیات تھی اس کے اندر اور کہا پڑھنا چاہیے وہ پڑھیں یہ وظیفہ کریں یہ وظیفہ کریں لہذا ناظرین پہلے تو ایک بات سمجھ لیں کہ زمان جاہلیت کے اندر یہ عقیدہ تھا عربوں کا مشرقین کا کہ جب کسی سردار یا بڑے آدمی کا یا بڑے آدمی کے بیٹے کا انتقال ہوتا تھا تو اس دن وہ کہتے تھے کہ سرج گہن ہوگا یا سرج گہن ہوتا تھا یا وہ کسی بڑے آدمی کے انتقال کی وجہ سے ہوتا تھا یا اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ کسی بڑے آدمی نے مرنا ہے کسی سردار نے یا اس کے بیٹے نے تو لہذا ان کا یہ عقیدہ تھا جس دن حضرت ابراہیم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے ہیں ان کا جب انتقال ہوا تو لوگوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرما کہ سرج اور چاند جو ہیں وہ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے ان کو کسی کی موت کی وجہ سے جو ہے وہ گہن نہیں لگتا اور جب ان کو سرج گہن یا چاند گہن ہو تو تم کیا کرو نماز پڑھو تو لہذا سرج گہن ہو یا چاند گہن ہو تو اس کے لئے تو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے باقی یہ جو یہ توہمات ہے وہم پرستی کہ جی پیگنٹ عورتیں نہ نکلیں اور اس کو نہ دیکھیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسے کوئی چھایا پڑ جائے گی کوئی نحوست پڑ جائے گی یہ سب چیزوں کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے تو لہذا ہمیں ان توہم پرستی کی چیزوں سے دور کا پورا جسم سطر ہے پورا جسم جسم کے اندر بال بھی سطر کے اندر داخل ہیں صرف چیرہ اور دونوں ہاتھ ہتیلیوں تک اور دونوں پاؤں جو ہے تخنوں تک یہ تین جگہوں کے علاوہ پورا چیرہ عورت کا سطر ہے اور اس کا چھپانا عورت کے لیے ضروری ہے فرض ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس سطر کے اندر اور نماز کے اندر بھی اس کا چھپاوہ ہونا ضروری ہے اگر نماز کے اندر عورت کے بال کھلے ہوئے ہیں یا کونیاں کھلی ہوئی ہیں یا پنڈیاں نظر آ رہی ہیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی کسی عورت نے ایسا پجاما یا ایسی شلوار یا ایسی ٹراؤزر پہنی ہوئی ہے کہ جب وہ رکوب میں جاتی ہے یا سجدے میں جاتی ہے اور وہ ٹراؤزر اوپر ہوکے اس کی پنڈیاں ننگی ہو جاتی ہیں تو اس سے نماز نہیں ہوگی اسی طرح سے اگر ایسی کمیز پہنی ہوئی ہے ایسی ایک ہوتا ہے کہ مرد یا عورت کی آزائے مخصوصہ ہیں جو ان کو چھپانا تو فرض ہے چاہے آپ کے محرم رشتہ دار ہوں یا آپ کے والد والدہ ہوں جو بھی ہو سوائے میاں بیوی کے لیے ان دونوں کے لیے ایک دوسری کی اجازت ہوتی ہے کہ آزائے مخصوصہ ان کے لیے سطر نہیں ہوتے لیکن اور انہوں کے لیے سطر ہے اور جیسے شرمگاہ وغیرہ باقی رہ گئی یہ بات کہ جو سر کے بال ہیں سر کے بال غیر محرم کے لیے تو بلکل وہ سطر کے اندر داخل ہیں جو محرم رشتہ دار ہیں مثال کے طور پر والد بھائی چاچا دادا نانا مامو اور اسی طرح سے بتیجہ بھانجہ داماد تو ان کے سامنے اگر سر کے بال ننگے ہوتے ہیں تو شریعت اور پر اس کی اجازت ہے لیکن اس وقت میں بھی عورتوں کو چاہیئے کہ اپنے سر کے بال کو ڈھاپے رہیں لیکن اگر گھر میں کام کاج کرتے ہوئے اگر سر کے بال ننگے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اچھا نیکس کال لے رہیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم والیکم سلام جی جی فرمائیں جی السلام علیکم والیکم سلام مفتی صاحب میں آپ سے بار کر رہیتی میں کافی دفعہ اگزام دیا تو کتنی دفعہ اگزام دیا آپ نے تقریباً سلام دیا تو کیا وجہ ہوتی ہے کیا وجہ آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کیوں فیل ہو رہی ہیں نرویس کیوں ہوتی ہے مجھے ایک بات بتائے کیوں نرویس ہوتی ہیں جب آپ فیل ہوئی پہلی دفعہ فیل ہوئی تو آپ کو کیا سزا ملی سزا پیسیز ہیں آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا تو دوبارہ جب امتحان دینے گئے تو کیوں نرویس ہو گئی نہیں آپ میری سنیں نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان نرویس جب ہوتا ہے جب اس کو ہو کہ میں اگر ناکام ہو گیا یا فیل ہو گیا تو اس کے بعد مجھے اتنی سارے مسائل کا شکار ہونا پڑ جائے گا یہ یہ پریشانی ہوں گی تو وہ ساری چیزیں انسان کو نرویس کرتی ہیں آپ تو امتحان دے دے کے ایک ایک چیز پکی ہو گئی ہوگی تو آپ تو سوچیں کہ نرویس ہونے کا فائدہ تو کچھ ہو نہیں رہا اور نقصان بھی کچھ نہیں ہو رہا میں رکھیں کہ یہ میں نے آج کامیاب ہونا ہے اور کچھ نہیں ہوتا گاڑی چلانا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے ساری دنیا چلاتی ہے ٹھیک ہے تو اور میری باتیں یاد کرتے میں جائیے گا انشاءاللہ آپ اس دفعہ ضرور پاس ہوں گی بہت شکریہ آپ کی کال جزا نکل گئے ایک رات کسی فرش کر دی اس کو میں آپ کو ایک بات بتاؤ کہ انسان یا تو جیتا ہے یا کامیاب ہوتا ہے یا سیکھتا ہے سمجھ رہے آپ کامیاب لوگ ہوتے ان کی زندگی میں ناکام لفظ نہیں ہوتا فیل ہونا نہیں ہوتا بلکل وہ کہتے ہیں یا تو ہم جیتیں گے یا سیکھیں گے ہاریں گے نہیں جی بلکل ٹھیک ہے تو آپ سیکھیں انشاءاللہ اللہ آپ کو اور آگے لے جائے جو بہتر ہوگا اللہ کیلئے کرے گا انشاءاللہ محفیس صاحب چھوٹا سا ایک آپ سے میرے بات پوچھتی تھی میرے بھائی ہیں ان کو پیچھے کمر سے لے کے پیروں تک نا نرو کمپریشن ہوا ہے تو کچھ دعا پڑھنے کے لئے بتاتے ان کی سرجری لکھی ہے سرجری کروانا نہیں چاہتا کہ اس کی ریزار اتنا اچھے ہیں 30 to 40 percent recovery ہے سر تو اگر کچھ دعا بتاتے میں جب فون بند کروں پلیز بتائیں کہ میں ریکارڈ کر لوں چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں بھی بہت شکریہ نیکس کال لیتے ہیں اسلام علیکم جی فرمائیں جی کیسے ہیں جاوید صاحب آپ ٹھیک ہیں یہ نوروے میں میرا شو دیکھا جاتا ہے کافی دنوں سے خراب ہو رہا تھا ٹھیک ہے تو کہنے کے سب سے پہلے جو سب محسوس ہوتی تھی باقی گھر میں کوئی چلتا نہیں ہے تو اب ایک مسئلہ سا میرے بھائی چھوٹا بھائی میرا دماد ہیں تو ان کا تعلق تھوڑی ایک ایسی جماعت سے ہے جو مخصوص جماعت سے پتہ نہیں نام لینا چاہی میں سمجھ گیا بالکل سمجھ گیا ٹھیک ہے میرے تھوڑا خیالات کہلیں یا جو بھی ہم لوگ دیوبندی مسئلے کو فالو کرے ہیں تو ایسی ہے کہ کچھ ایسی بات ہوئی تو پتہ چلے جو بیٹا مارا دماد مارا چھوڑے بھائی کا وہ کہتا جی ان سے ملنا جلنا یا ان سے تعلق رکھنا جل وہ سخت گناہ ہے آپ اب میری بتی اللہ تعالی نے اس کو میرے بچی بچے گی اب سوچ رہے تھے کہ جب وہ وقت آئے گا تو ظاہر ہے اب اس کا خامد مجھے دیکھنا نہیں چاہتا بات نہیں کرنا چاہتا تو کیا میرے لئے یہ مناسب ہو گا یا کوئی گناہ تو نہیں میرے لئے کہ میں گار بیٹھا رہوں اس سے پاس نہ جاؤ اس سے ملنا نہیں چاہتا دیکھنا نہیں تو اس سے یہ کہنا کہ بھائی کہ تجھے خود سے یہ کیسے تہہ کر لیا کہ میں گستا ہوں برار بخ صاحب وہ تو ایسے تھا نا تھوڑا سا مسئلہ یہ کہ میرے فیملی میں تھوڑا سا میں بغاوت پہ چلا گیا ہوں تو وہ سبھی سمجھیں کہ کچھ اپنے رست چینج کر گیا نہیں یہ تو یہ دیکھیں یہ میں آپ اچھا چلے میں بتاتا ہوں جی ٹھیک ہے آپ پرغام دیکھیں میں عرض کرتا ہوں بہت شکریہ نیکس کال لیتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت موسی صاحب کیسے جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ سنائے خیریہ سنیں ٹھیک پروزی کے عرض اللہ تعالی صاحب کو افضو مان رکھے جی جی کال میری بات ہوئی تھی آپ سے وہ گالی کی مطلق تو پہلی دفعہ اس لڑکے جب گالی گالی میں درگزر کر گیا لیکن کچھ دو تین ماہ کے بعد ماشاء اللہ چار بیٹے میرے تو خون کے سامنے اس میرے بچوں نے ٹھیک ٹھاک اس کی نا سبان سی مرمت کی ٹھیک ہے تو اللہ تعالی اس کو جنہ سی کرے وہ کوئی مہینوں کے پاس ویسی فوت ہو گیا لے بھائی 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 جی آپ قافظ قرآن بھی ہیں متقی پریزگار بھی ہیں سب کوئی ہے تو آپ تو صبر ہم تو گناہ گار انسان ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہم کوئی کچھ گرد ہو جانتا نہیں مجھے کون میں کون ہوں پاکستان میں چلتا ہے ہر آدمی کہتا کہ تم جانتے نہیں میں کون ہوں تو ہم کون ہیں یہ بتائیں نہیں وہ بات ہے میں M&A کا بیٹا ہوں PM کا بیٹا ہوں ٹھیک ہے نہیں کوئی سمجھ نہیں آتی یہ ان میں ہے کیا آپ دیکھیں اس کو معاف کریں اور حکم تو یہ ہے کہ صبر کرنا چاہیے اور گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا چاہیے آپ کو کسی نے ایک گالی دی آپ اس کو جب گالی دیتے ہیں تو پھر وہ آپ دو گالیا اور دے گا تو پھر ایک دوسرے کی ماں باپ کو بہن بہن کو بیٹیوں کو گالیا دینا شریفوں کا کام نہیں ہوتا تو لہذا صبر کریں جی صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالی اس کو معاف فرمائے جی نیکس کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم و اسے کیا ہو رہا ہے نماز میں آپ نے اپنی نماز پڑھ نی ہے اچھا جی بہت شکریہ نیکس کال لیتے ہیں جی السلام علیکم السلام علیکم علیکم سلام مفتی صاحب میں ایک بات پوچھ رہا ہے سلام مفتی صاحب میں پوچھیں 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 وہ تو دوسری پوچھ رہی نا آپ پوچھیں آپ سے بات کر رہا ہوں میں مفتی صاحب سلام میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ سورہ بخر میں ایک آیت ہے جس کے معنی یہ ہے کہ بے جو ہے وہ جائز ہے اور سورہ نا جائز ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بے مرح پتہ ہے کہ سورہ لینا دینا آرام ہے لیکن بے کے لیے جہاں تک میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ جو زمیدہ لوگ ہوتے زمیدہ نہیں بلکہ جو کاشکار لوگ ہوتے ہیں جو کاش کرتی ہے تو اس کے اوپر کچھ بے کا ہوتا ہے وہ پرافٹ لیتے ہیں جو بھی ہے تو لیکن مجھے مطلب اچھی طرح ایکسپین کر دیجئے چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں شکریہ جی بہت جواب بھی دینے بھائی نیکس کال لیتے اسلام علیکم مفتی صاحب سے بات کرنی ہے آپ کریں بات کریں میں کر رہا ہوں جی کریں اسلام علیکم مفتی میں ٹھیک ہوں آپ خیر میں آپ پوچھنا تھا جہاں میں کام کرتی ہوں وہاں تقریبا جیلس کی طرح پیش ہاتی ہے کوئی ایسی دوا پر دے سکتے جس خود بہن میرے راستے سے ہٹھ جائے پلیز چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ بینیفٹ ملتے ہیں یا چائل ٹیکس کریڈ یا لو انکم سپورٹ جو بھی آپ کو بینیفٹ ملتے ہیں وہ سارے ملیں گے تو بلکل جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے جو قانون ہیں ان کا احترام کریں اور کسی قسم کا فراڈ نہ کریں خاص طور پہ اور جب دیکھیں یہاں پہ ایڈوکیشن فری ہے ہیلت فری ہے بہت سارے بینیفٹ ہیں وہ ساری چیزیں اسی ویسے ہوتی ہیں کہ ہم سب لوگ ٹیکس دیتے ہیں جب آپ ٹیکس دیں گے تو اس سے ملک کی اکانومی مضبوط ہوتی ہے لہذا ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہئے اور شریعت طور پر اس بات کی اجازت نہیں ہے شریعت اس بات کا حکم نہیں دیتی دوسرا جو ہے وہ عورت پر بھی قربانی واجب ہے جس طرح سے مرد کے اوپر واجب ہے اگر عورت خوشحال ہے خاتی پیتی ہے صاحب نصاب ہے تو عورت کے اوپر مستقل اپنی قربانی واجب ہے اسی طرح سے جس طرح سے اس کے اوپر نماز واجب ہے روزہ واجب ہے زکاة واجب ہے حج واجب ہے اسی طرح سے اس کے اوپر اس کی قربانی بھی واجب ہے بیٹے کے لئے دعا کریں ضرور اس کے لئے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو صحیح عطا فرمائے اور میری بہن نے پوچھا ہے کہ جی اگر کوئی آدمی کسی کو بدعا دیتا ہے تو کیا اس کی بدعا لگ جاتی ہے اچھا دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ بدعا کون دے رہا ہے مثال کے طور پر ایک مظلوم ہے ایک ظالم ہے اب ظالم مظلوم کے اوپر تشدد کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے اور اللہ کے درمیان کسی قسم کا کوئی ہجاب نہیں ہوتا تو لہذا آپ دیکھنا یہ ہے کہ بدعا کون دے رہا ہے نہ اس کے پر کوئی ظلم ہوا نہ کوئی بات ہے وہ ایسی بدعائیں دیتا پھرتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا یہ نہیں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے ایسا سلوک کر رہا ہوں تو وہ اگر مجھے بدعا دیتا ہے تو یہ اللہ کے دربار میں آسمانوں کو چیرتے وے جاتی ہے تو ہمیں ظلم سے بشنا چاہئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے دوسرا بھائی والدین مرہوم ان کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ضرور ان کی مغفرت فرمائیں گے اچھا اور جو ہے اسی طریقے سے کمر درد کے لئے جو ہے یعنی حضور اکرم صلی اللہ نے یہ دعا بتلائی ہے کہ جو شخص جس کو جسم میں کہیں درد ہوتا ہو تو اور ہاتھ رکھیں وہاں پہ اور سات دفعہ اس کو پڑھیں انشاءاللہ اللہ اس کو صحت اتا فرمائیں گے دوسرا جعوید بھائی نے نوروی سے سوال پوچھا ہے کہ ان کا دماد ہے اور جو ان کو کہتا ہے کہ یہ گستاخ ہیں اچھا دیکھیں میں تو پہلے ایک بات ارس کر دوں کہ ہم سب جو اتنے بھی مقاتب فکر کے لوگ ہیں ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ یہ جو مسلک ہوتا ہے یہ فرقہ ہوتا ہے یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے اور اجتماعی طور پہ الحمدللہ ہم سارے مسلمان ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے رسپیکٹ کرنی چاہیے ایک پچھلے دنوں مجھے ایک صاحب نے ایک ویڈیو بھیجی اور کہا کہ یہ ویڈیو دیکھیں میں نے تھوڑی سی دیکھنا شروع کی تو ایک شخص بیٹھا تھا اور دوسرا شخص کہنا تک یہ بہت بڑا عاشق رسول ہیں اور ان کے بارے میں بڑی تعریف ہیں جی عاشق رسول ہیں اور اس کا لباس سنت کے مطابق نہ ہو اس کا چہرہ سنت کے مطابق نہ ہو اور بظاہر وہ نماز کی پابندی نہ کرتا ہو اور شریعت کی پابندی نہ کرتا ہو حضور کی سنت وں چراغہ کرنا کیا یہ عاشق رسول ہونے کی علامات میں سے ہے کیا اگر کوئی شخص یہ کام کرتا اور نماز نہیں پڑتا سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا تو وہ گستاق ہو گیا یعنی جو شخص سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور جو شخص قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارتا ہے جو سنت پر عمل کرتا ہے تو وہ اصل میں عاشق رسول ہے اور جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے کل جنت میں میرے ساتھ ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ صلی اللہ علیہ نے اشارت فرمائے کل امتی یدخلون الجنہ اللہ من عبا کہ ہر امتی جنت کے اندر داخل ہوگا مگر وہ شخص جس نے انکار کیا صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ کس نے انکار کیا کہ من عطانی جس نے جس کیا میری اطعات کی اس نے محبت کی ومن عسانی اور جس نے میری نافرمانی کی فقد یابا اس نے میرا انکار کیا تو اصل چیز کیا ہے اطعات رسول ہے تو لہذا قدارہ لوگوں کے اوپر گستاخی کا فتوہ لگانا اور لوگوں کے اوپر عاشق رسول ہونے کے فتوے دینا یہ اس کا میار اللہ کے رسول نے یہ نہیں بیان کیا تو ہمیں اس رویے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اس قسم کی صورتحال کیلئی نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے دوسرا جو ہے وہ ایک میری بہن نے کہا ہے کہ قرآن کہتا ہے اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا اور آپ کہہ رہی ہے کہ بیہ جو ہوتی ہے وہ کسان کاشکاری اور اجناس کے اندر ہوتی نہیں بیہ تو مستقل بیہ و شرعہ تو مستقل ایک تجارت کو کہتے ہیں یعنی یہ تو اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے ہر قسم کے لین دین کو بے اشرا کہا جاتا ہے جو مال تجارت ہوتا اس کو مبی کہا جاتا ہے تو بائے کہتے ہیں بیچنے والے کو مشتری کہتے ہیں خریدنے والے کو تو بائے کہتے ہیں تجارت کو تو اللہ تعالی نے جو ہے یعنی خرید و فروخت کو تو اللہ تعالی کہہ رہے ہے کہ تم نے تمہارے ایک دیکھیں کچھ عرصے میں اس کا رویہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ بدل جائے گا اللہ تعالی مجھے توفیق دے نیکس کال لیتے سلام علیکم آسیم صاحب آج کے پرگرام میں آپ کی تیسری کال ہے ماشا بلیمے کے حوالے سے آج ٹھیک ہے وہ شیب بھی کٹ نہیں پڑے تو کٹ ہو ٹھیک ہے آج ٹھیک ہے اور یہ بتائیں کہ آپ کون سا وظیفہ پڑتے ہیں کہ آپ کی کال مل جاتی ہے لوگوں کی کال نہیں مل تی مطیزہ میتی دوہ نہیں آتا ہوں لیکن آپ کی آج آپ ہوتے نہیں اکثر بہت کام آتے ہیں ماشاء اللہ ٹور پر تو پھر میں نے کہا چلو آج سا دی باتیں کر دوں میں انظار کرتا ہوں آزا گھنٹے بھی انظار کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پہلے آئیں آئی 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 انظار کرتا رہا ہو چلو اچھی بات دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا ہوں آسیم صاحب کہ میرا تو جو میں یہاں بیٹھتا ہوں میں تو یہ سوچ کے بیٹھتا ہوں کہ میرے شو سے لوگ کو امید ملے لوگ کو حوپ ملے لوگ کو زندگی ملے لوگ کو چین ملے لوگ کو علم ملے لوگ کو نالج ملے نفرتیں ختم ہوں محبتیں پیدا ہوں تو میرا تو یہی مشن ہے مقصد ہے تو بالکل منزل کی طرف نگاہ ہونی چاہیے اور جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ سفر کی مشکت سے گھبرایا نہیں کرتے تو دیکھتے ہم ایسا کالر کون ہے السلام علیکم علیکم سلام جی مجھے دو سوال پوچھنے ہیں آپ سے ایک یہ ہے کہ کوئی اگر اس کنٹری میں تو اپنے کنٹری میں خربانی کر سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ میں کو کسی نے ویڈیو بیجاتا تو لا الہ الہ انت سبحان اگنی کن تم ای زوالی می تو پھر اس کا مولوی بتایا کہ یہ ٹونٹی لوگوں کو فروڈ کرو اگر ٹونٹی لوگوں کو تو آج رات تو آپ کو خوشی کی گر نہ بیجا پھر نو سال آپ کا تو پھر آپ نے بیس لوگوں کو فورورڈ کیا تو پھر آپ نے یہ کیا ہے آچہ مجھے ایک بات بتائیں تو پھر آپ نے بیس لوگوں کو فورورڈ کیا آگے میرے پھر بیس لوگ کہا ہے میں بتاتا ہوں ایک اور کال لے لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام ورحم اللہ برکاتہ مفتی صاحب آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کریں کریں مفتی صاحب ایک میری ملنے والی ہیں مفتی پچی آسی سال کی ہے ان کا بیٹا ہے تو کیا نام صاحب اولاد ہے صاحب جائدات ہے تو کیا نام ہے وہ اس کو کسی نے بہکا دیا کہ تمہاری ماں تمہارے پر کالا جادو کرتی ہے ٹھیک ہے تو وہ تحجد پڑھتی ہیں محترمہ اور پانچے وقت کی نماز پڑھتی ہوں کنیا وہ لیکن وہ اتنی دکھی ہیں اس بچے سے کہ وہ ان کو تانے دے دے کر نا ان کو آٹھ ہٹھانس رولاتا ہے ان کا بیٹا اور وہ ان کا کہنا نہیں سنتا ان کی بات پر یقین نہیں کرتا حجیب تو ایک ماں اپنے بیٹے پہ کالا جادو کیوں کرے گی یہ تو مشکل ہے یہ سارا سیطان یہ ہی کام کرتا ہے بہت شکریہ دیکھیں قربانی آپ اپنے ملکوں میں اپنے شہروں میں کروا سکتے ہیں کسی دوسرے شہر میں کروا سکتے ہیں اور ہرگز ایسی ویڈیو ایسے میسج کو بیس لوگوں کو فارورڈ نہ کریں یہ سب لوگ مارکیٹنگ سٹیٹیجی بیس لوگوں کو فارورڈ کریں گے تو خوشی ملے گی نہیں کریں گے تو یہ ملے گا ایسا کچھ نہیں ہے یہ ساری شیطانی حربیں ان سے دور رہنا چاہیے اور ان باتوں پہ پہلے ہوتا تھا فوٹو سٹیٹ کرا کے بھیجو اب وہ فوٹو سٹیٹ والے مشین والے خود ہی کیا کرتے تھے مزید کے باہر تقسیم کراتے تھے پھر لوگ اسی کے پاس آتے تھے سو سو دو دو سو فوٹو کاپی کروارے ہیں تو اب یہ کیا باتیں یہ سب دیکھیں یہ جو انسان کا یقین کمزور ہوتا ہے وہ اس قسم کے کام کرتا دوسرا ماں کے بارے میں ایسی رائے کام کرنا انتہائی درجے جو ہے وہ بدبختی کی بات ہے گناہ کی بات ہے گمراہی کی بات ہے اللہ تعالی ایسی اولادوں کو توفیق اتا فرمائے جو اپنے والدین کے ساتھ حسن زن رکھیں ناظرین پورام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا انشاءاللہ آپ ازراد سے کل ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی